کہ آپ اپنے انڈرویڈ فون کا استعمال کرتے ہوئے کروم براؤزر سے کس طرح اپنے چینل کا فیچر الیجیبیٹی چیک کر سکتے ہیں تو گائز چلیے شروع کرتے ہیں تو گائز سب سے پہلے آپ نے کروم براؤزر کو ٹچ کر کے اوپن کرنا ہے آپ نے یہاں پہ نوٹ کرنا ہے کہ آپ کے چینل کا وہی جی میل اکاؤنٹ یہاں پہ لوگن ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ سرچ بار ہے تو یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہوگا اسٹوڈیو ڈاٹ یوٹیوب ڈاٹ کام تو آپ کے سامنے سرچ ریزلٹ اس طرح آ جائے گا یہ ہے پہلا لنک تو آپ نے اس کے اوپر ٹچ کرنا ہے اس کے اوپر ٹچ کرنے کے بعد آپ اپن ہوگی اگر اپن نہ ہو اور آپ کا یوٹیوب اسٹوڈیو جو اپلیکیشن ہے وہ یہاں سے آٹومیٹکلی اپن ہو جائے تو آپ نے یوٹیوب اسٹوڈیو کو آپ نے کچھ دیر کے لیے ان انسٹال کر لینا ہے اس کو بعد میں آپ اس کو رینسٹال کر سکتے ہوں تو یہاں پہ دیکھیں سٹوڈیو ڈاٹ یوٹیوب ڈاٹ کام کی ویب ساٹ یہاں پہ اپن ہو چکی ہے تو اب ہمیں یہاں پہ اب کیسے اپنے چینل کا فیچر الیجیبلٹی چیک کرنا ہے آپ نے یہاں پہ نیچے دیکھنا ہے لیپ سائیڈ آپ کو ایک گیر کا آپشن ملے گا یعنی کہ سیٹنگ کا آپشن ملے گا یہاں پہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سیٹنگ کا آپشن ہے سیٹنگ کے آپشن کے اوپر آپ نے ٹچ کرنا ہوگا اس آپشن کے اوپر ٹچ کرنے کے بعد کچھ اور آپشن اوپن ہوں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ اوپن ہو چکے ہیں تو زوم ان کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں سیٹنگ کا آپشن ہے تو دوسری نمبر پہ کیا ہے چینل کا آپشن ہے تو آپ نے چینل کے آپشن کے اوپر ٹچ کرنا ہوگا تو آپ نے چینل کے آپشن کے اوپر ٹچ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں رائٹ سائیڈ اور آپشن اوپن ہو جائیں گے بہت سارے جس میں سے پہلا آپشن ہے بیسک انفو دوسرا آپشن ہے ایڈوانس انفو اور اس کے علاوہ آخری آپشن ہے پیچر ایلیجیبیلٹی تو گائز آخر میں یہاں پہ فائنلی آپ دیکھتے ہیں کہ پیچر ایلیجیبیلٹی کا آپشن آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا آپ نے اس کے اوپر ٹچ کرنا ہے اس کے اوپر ٹچ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ فائنلی آپ کے سامنے تین طرح کے فیچر ایلیجیبیلٹی کے آپشن نظر آئیں گے ایک سٹینڈرز دوسرا ہے انٹرمیڈیر دوسرا ہے ایڈوانس تو جو گرین ہے سمجھیں کہ وہ آپ کو مل چکا ہے